پاکستان کے گٹھن کے بعد محمد علی جنہ کو ایک نام ملا قائدِ آزم حالانکہ ایک نام اور ملا کافرِ آزم یہ سوچئے نام کس نے دیا ہوگا؟ ایک مسلم پارٹی نے نام تھا مجلسِ احرار احرار وہ پارٹی تھی جس نے خلافت آندولن کے دوران اور اس کے بعد انگریزوں کا کڑا بھی روت کیا لیکن جب جنہ نے بٹوارے کی بات کہی وہ جنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے خود کو کٹر راشتروادی ماننے والے احرار نیتا انہیں جنہ کو کافر کہا اور پاکستان کو نام دیا نا پاکستان مجلسِ احرار کے نیتا چاہتے تھے کہ پاکستان صرف اسلامیک دیش ہو جبکہ جنہ سبھی دھرموں کو سمان ادھکار کی بات کہہ رہے تھے جنہ کے لیے یہ بات صرف شبدوں تک سیمت نہیں تھی پاکستان کے پہلے سرکار میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو قانون منتری بنایا جو دھرم سے ہندو تھا اور تتھا کثت پچھڑی جاتی سے آتا تھا نام تھا جوگندرنات منڈل ہاں بیٹ کر کے دوست ساتھی اور شش رہے منڈل جنہوں نے بٹواریں کے بعد پاکستان جانا چنا منتری بنے لیکن پھر تین ہی سال میں پاکستان چھوڑ کر واپس ہندوستان آئے کیا تھی جوگندرنات منڈل کی کہانی جنہ نے انہیں منتری کیوں بنایا اور وہ واپس لوٹ کر کیوں آئے جانیں گے آج کے اپیسوڈ میں نمستے میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتحاسک قصو کہانیے سے جڑا ہمارا روزانہ کا کارکرم تاریخ پاکستان نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو لکھا ملے گا کہ نیشنل اسمبلی کے پہلے سپیکر محمد علی جنہ تھے جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے پاکستان کی سمیدان سبا کی پہلی بیٹھک ہوئی تھی 11 اگست 1947 کو اسمبلی کو سمبودھت کرتے ہوئے جنہ نے ایک بھاشن دیا تھا جنہ کہتے ہیں آپ ستنتر ہیں آپ ستنتر ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ ستنتر ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور آپ پاکستان راج میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے بھی ستنتر ہیں آپ کے سمبندھ کسی بھی دھرم جاتی ہے نسل سے ہوں راج کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دھرم کے آدھار پر پاکستان بنانے والے جنہ اب اس جنہ کو دوبارہ بوتل میں ڈالنا چاہتے تھے اس بابت انہوں نے صرف باتوں سے کام نہیں لیا سمیدان سبا کی پہلی کارباہی کے لیے انہوں نے ایک دلیت ہندو جوگی درنات منڈل کو اس کا ادھیکش نیوکت کیا اس طرح منڈل سمیدان سبا کے پہلے ادھیکش ہوئے پاکستان کی اتنا ہی نہیں بعد میں جنہ نے انہیں سمیدان بنانے کا ذمہ بھی سوپا اور پہلی سرکار میں کانون منطری بھی بنایا منڈل کو لگا تھا کہ یہ ان کی جیت تھی جیت اس فیصلے کی جو منڈل نے بٹوارے کے دوران کیا تھا فیصلہ پاکستان جانے کا حالانکہ بعد میں انہیں اپنے گروہ اور دوست بابا صاحب آم بیٹکر کی بات یاد بھی آئی آم بیٹکر نے منڈل کو چیتایا تھا کہ پاکستان میں رہنا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا آم بیٹکر کی طرح منڈل بھی دلیتوں اور پچھڑوں کے مددے پر مکھر تھے بٹوارے سے پہلے بنگال میں دلیت راجنیتی کا سب سے بڑا چہرہ مانے جاتے تھے باقاعدہ آزادی سے پہلے وہ بنگال کی پرانتی سرکار میں دو بار منطری رہ چکے تھے اور انہیں سو چھالیس پہ جب آم بیٹکر سمیدان صبح کے لیے چنے گئے منڈل نے ہی انہیں اپنے پرباہ والی ایک سیٹ سے چناؤ لڑوائیا بھی تھا آم بیٹکر ہندو دھرم کے قریتیوں کے خلاف تھے باقاعدہ ان کا ویروت اس حد تک تھا کہ بعد میں انہوں نے دھرم تیاغہ بھی لیکن جب بات بٹوارے کی آئی آم بیٹکر بھارت میں ہی رہے پچھڑوں کے لیے آواز وہ اٹھاتے رہے اور سمیدان بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی اس کے بعد بھی ریفارم کو اشر کرنے میں وہ لگے رہے جیون پرینط انہوں نے کام کیا ہندوستان میں اب چیزیں کچھ الگ طریقے سے ہوتی تو منڈل بھی آم بیٹکر کی طرح پاکستان کے سمیدان کے جنگ کہہ جاتے لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیوں نہیں ہو پایا یہ جاننے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ منڈل نے بٹوارے کے بعد پاکستان جانا چنا کیوں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا بینا کانٹیکسٹ کا سمجھ میں نہیں آئے گا سال 1904 29 جنوری کی تاریخ تھی پنگال کے باکرگج میں پیدائش ہوئی جوگندرناتھ منڈل کے پتا کسان تھے چاہتے تھے کہ میں کسان رہ گیا میرا بیٹا پڑھا لکھے یہ زمہ اٹھایا چاچا نے ایک بڑے کالیج سے گراجویٹ ہونے کے بعد انہوں نے لاؤ کی ڈگری لی لیکن پھر سیدھے راجنیتی پہ اتر گئے اور شروعات ہوئی نگر پالکہ سے منڈل تتھا کتھت پچھڑی جاتی سے آتے تھے اس لئے پچھڑوں کے لیے کام کو انہوں نے اپنی راجنیتی کا کینٹر بنایا منڈل دو لوگوں سے کبھی پربھاویت تھے کون دو لوگ نیتا جی سبحاش چندر بوس اور بھیم راو آمبیٹ کر 1940 میں جب نیتا جی کی کانگریس سے رخصتی ہو گئی جوگندرناتھ منڈل نے مسلم لیگ کا دامن تھام لیا وہ نے کہا میرا منٹر نہیں رہا تو پھر میں کیوں ہوں بنگال کی پرانتی سرکار میں وہ کیابنٹ منسٹر بن گئے اسی دوران منڈل نے ڈاکٹر آمبیٹ کر کے سنگتھن شیڈیول کاسٹ فیڈریشن کی بنگال میں ایک برانچ کھولی اور آمبیٹ کر کو سمیدھان سبحہ کا میمبر بنانے میں بھی اہم بھومی کانے بھائی 1946 پہ جب بٹوارے کی بات اڑ گئی منڈل شروعات میں اس کے خلاف تھے بنگال میں ہندو مسلم دنگوں میں انہوں نے گھوم گھوم کر دلیتوں سے آگرہ کیا کہ وہ دنگوں میں پارٹسپیٹ نہ کریں اسے دوران منڈل کو حساس ہوا کہ مسلم اور دلیت دونوں علپ سنگھک ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر مسلم دیش بنائیں گے تو وہ دلیتوں کے ستھی کو بہتر سمجھیں ان کی آپریٹنگ دھیری تھی اس لئے بٹوارے میں انہوں نے پاکستان کو چنا اُدھر جنہ نے بھی منڈل کو ہاتھ و ہاتھ لیا اکٹوبر 1946 میں مسلم لیگ انترم سرکار کا حصہ بنی جنہ نے مسلم لیگ کے پرتنیدھی کے طور پر جن پانچ لوگوں کو بھیجا ان میں ایک جوگندرنات منڈل بھی تھے منڈل کی اس فیصلے کا پتہ جب ڈاکٹر آمبیٹ کر کو چلا تو انہوں نے منڈل کو چیتایا لیکن منڈل تو فیصلہ کر چکے تھے بٹوارے کے دوران انہوں نے پاکستان کے پخش میں کچھ بڑے کام بھی کیا مثلاً اسمکہ سلٹ جلہ پاکستان کے حصے میں جانے کے پیچھے منڈل کا بڑا ہاتھ تھا احمد سلیم اپنے کتاب پاکستان اور منورٹیز میں بتاتے ہیں 3 جون 1947 کو وائس روائی ماؤنٹ بیٹن نے بٹوارے کا پلان رکھا اسمکہ سلٹ علاقہ کس کے حصے میں جائے گا یا جانا چاہیے بڑا سوال تھا آخر میں تیہ ہوا کہ یہاں جنوات سنگرہ ہوگا اب سلٹ میں ہندو اور مسلمانوں کے سنکھیا لگ بھگ برابر تھی فیصلہ کسی بھی طرف ہو سکتا تھا اس لئے جنہ نے جوگندرنات منڈل کو سلٹ بھیجا ہندو میں بڑی سنکھیا پچھڑی جاتیوں کی تھی سلٹ پہنچ کر منڈل نے انہیں پاکستان کے پکش میں مطدان کرنے کے لئے کہا اور آخری نتیجے میں جیت پاکستان کی ہو گئی جنہ جو پہلے سے منڈل سے پرابابیت تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں پاکستان کے پہلے سرکار میں قانون منتری بنانا ہے اب اتفاق دیکھئے ادھر بھارت میں بھی ڈاکٹر آمبیت کر کو قانون منتری چُنا گیا دونوں کے ساتھ ایک بات اور جڑی ہوئی تھی منتری بننے کے کچھ وقت بعد ہی دونوں نے سرکار سے استیفہ دیا علاقہ آمبیت کر بھارت میں بڑے نیتہ بنے رہے ان کی سوکارتہ کو آج تک 1947 سے جب ہم آزاد ہوئے تب سے 2024 کا جنوری جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ اکشن ہے انہیں سمیدھان کے جنک ہونے کا درجہ مبیلا آج بھی سلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کا کام جبکہ منڈل نہ سمیدھان منا سکے نہیں پاکستان میں انہیں وہ عزت ہی ملی جو یہاں ڈاکٹر آمبیت کر کو ملتی ہے بلکہ ان کے استیفے سے پہلے ہی انہیں دیش دروہی کہا جانے لگا پاکستان میں منڈل پاکستان کے ویچار پر پورا بھروسہ کرتے تھے جنہ کے جیتے جی بھی اور ان کی موت کے بعد بھی جنہ کی موت کے بعد پاکستان نے جب اوبجیکٹیو ریزلیوشن نام کا دستاویس پاس کیا اس کا سمرتن کرنے والے منڈل اکیلے علب سنکھک نیتا تھے لیکن یہی سمرنڈل کے لئے دکتیں شروع ہوئی اوبجیکٹیوز ریزلیوشن وہ دستاویس تھا جس نے جنہ کے سپنوں کے پاکستان کو شروع ہونے سے پہلے ختم کیا اس دستاویس میں پاکستان کا نام ریپبلک آف پاکستان سے بدل کر اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا یعنی یہ صاف ہو گیا کہ باقی سارے دھرم سبھی پہچانے دو ام درجے کی ہوں گی ایک دھرم کی پردھانتہ ہوگی اوبجیکٹیوز ریزلیوشن کے پاس ہونے کے ساتھ ہی پاکستان میں علب سنکھکوں کو نشانے پر لیے جانے لگا زبردستی دھرم پریبارتن اوٹ پیڑن اس سب میں اضافہ ہوا دھار میں کٹرپنت کا سب سے بڑا دنش جھیلا پوروی پاکستان کے گیر مسلمانوں نے ہندو پہ بہت اپتیچار ہوا منڈل کے اپنے کشیطر میں ایک مسلمان کی موت کے بعد سیکڑوں دلیتوں کی ہتیا کر دی گئی پولس بھی اس کام میں پورا ساتھ دے رہی تھی منڈل ان گھٹنا اسے کافی دکھے ہوئے انہوں نے پاکستان کے بدان منتری لیاقت علی خان کو اس وابط کا لیٹرز لکھے لیکن لیاقت علی نے کوئی دھیان دیا نہیں منڈل کی پرابلم یہ تھی کہ جن لوگوں کو میں آپ کے چکر میں وہاں لے کے آئے ہوں آپ کے کہنے پر ہم نے ووٹ کر آیا ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور آپ میری بات سن بھی نہیں نہیں یوں ویجینا کے بعد پاکستان میں سطح پر کنٹرول کے لیے سنگھرش چلی رہا تھا فلکس میں تھا نہ سمیدھان کے کسی کو پڑی تھی نہ علپسنگ کو کھڑ کی منڈل دن پر دن نراش ہوتے جا رہے تھے پھر ہوئی ایک ایسی گھٹنا جس نے منڈل کے دھیرے کا گھڑا پھوڑ دیا پاکستانی لیکھک میر علی محمد رشیدی اپنے کتاب روزادے چمند میں لکھتے ہیں دلی سے چودری محمد علی نام کے ایک افسر پاکستان آئے چودری نے آتے ہی بیورکریسی کے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے ماتھتوں کو آدیش دیا کہ کانون منطری سے ضروری دستاویز دور رکھے جائیں آپ سوچی یونین منسٹر آف لاو کو پائل نہیں جائے گی چودری نے آتے ہی منڈل کو دیش دروہی کہنا شروع کر دیا اس بات سے منڈل کو بہت چوٹ پہنچی سب کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان چنا تھا باقاعدہ وہ پاکستان پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک تھے لیکن اسی پاکستان میں اب ان کی نیت پر سوال اٹھائے جا رہے تھے منڈل نے نراشہ میں استیفہ دینے کا فیصلہ لیا اکٹوبر 1950 میں انہوں نے لیا قتلی خان کے نام ایک پتر لکھا جس میں منڈل لکھتے ہیں قائد آزم کی موت کے بعد انسوچی جاتیوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس کے بعد منڈل ایک ایک کرون گھٹناوں کا بیورہ دیتے ہیں لیٹر میں جس میں زبردستی دھرم پریبرتن کی کوشش کے بارے میں لکھ رہے ہیں ان کے پوجہ ستھلوں کو توڑ جانے کے بارے میں لکھ رہے ہیں قتل اور ریپس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ہندووں کے دکانوں کے لٹنے کے بارے میں لکھ رہے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگز منڈل نے آروپ لگایا کہ سرکاری ادھیکاری بھی ان گھٹناوں میں پوری طرح شامل مل رہے ہیں منڈل نے آمی پر آروپ لگایا کہ وہ پوروی پاکستان کو پششمی پاکستان کی ایک کالنی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اسی پتر میں منڈل نے بٹوارہ کے بارے میں اور بھی دلچسپ چیزیں لکھی منڈل لکھتے ہیں بٹوارہ جائز تھا لیکن مجھے حساس تھا کہ اس سے نفرت اور بڑھے گی ڈر یہ ہے کہ پاکستان شاید دکشنپوروی ایشیا کا سب سے پچھڑا دیش بن جائے گا یہ کہہ کر منڈل ہندوستان آ گئے منڈل کے ہندوستان آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں ان کے خلاف آرس وارنٹ جاری ہو گیا تھا اس کے بعد پاکستان میں منڈل کو خوب کوسا گیا پہلے جو لوگ دبی زمان میں منڈل کے خلاف بولتے تھے اب خلیہام گالیاں دینے لگے ادھر بھارت میں بھی منڈل کا خاص سواگت نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے تب چنہ نہیں تھا منڈل کبھی آم بیٹ کر کے ساتھی رہے تھے لیکن 1950 کے بعد وہ راجنیتک روپ سے انات ہو گئے تھے انہیں جھگی جھوپڑی میں رہنا پڑا انہوں نے دوبارہ راجنیتی میں آنے کی کوشش بھی کی لیکن چار بار چناؤ لڑنے کے باوجود ہار گئے اسی کے ساتھ انہوں نے بھارتی ہندووں سے خریخوٹی سننی پڑی انہیں ملہ ملہ کہہ کر چڑھایا گیا کسی راجنیتک پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا منڈل نے حالانکہ ہار مانی نہیں انت سمیہ تک وہ پچھڑوں کے ادھکاروں کے لئے کام کرتے رہے اپنے کاؤس کے پرتی ان کے آنسٹی نہیں گئی یہی کرتے کرتے سال 1968 میں ان کا دہان تھوا کہا گیا کہ نہ اسے سفر کرتے ہوئے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا لیکن ان کے پریبار کو شک تھا کہ ان کا قتل ہوا جوگندرنات منڈل کو اس کے بعد بھولا دیا گیا اور یاد بھی کیا گیا تو ان کا نام ہمیشہ پاکستان سے جو دیا گیا دکشن پنتی دلوں نے ہمیشہ ان کو ایک ادھارن کے طور پر استعمال کیا یہ دکھانے کے لئے کہ پاکستان میں علف سکھکوں کے کیا حالے وہی پاکستان نے جو کیا وہ ہم نے شروعات میں بتا دیا تھا دیش دروہی کہہ کر پاکستان کے اتحاس ان کا نام ایسے مٹا دیا گیا جیسی جتائے جا رہا ہو کہ جنہ نے یہ چناؤ کر کے ایک بڑے غلطی کی بیرہ لیسی کے ساتھ تاریخ کا یہ اپیسوڈ ہم یہی پیسانات کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی ایسے کامنا کے ساتھ پیدا لیتے ہیں اس اپیسوڈ کو کامل نے لکھا اور آلوک نے ریکارڈ کیا آپ دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ